ہلو دوستو کے جی کلاسس میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کا آج ہم آپ کو میک بیت ڈراما کا انک سیکنڈ اور درس سیکنڈ کے بارے درس پھشٹ کے بارے بتائیں گے بین کیو اپنے پتر پھلینس اور ہاتھ میں مسال لیے ہوئے نوکر کے ساتھ دکھائی دیتا ہے وہ سونا چاہتا ہے لیکن برے بیچاروں نے کر رہا ہوں وہ سو نہیں پا رہا ہے اس کی بھیٹ میک بیت سے ہوتی ہے جو ابھی دیر رات تک نہیں سویا ہے راجہ اس کی مہروانداری سے بہت ادھے پرسند ہوا ہے اور اس نے میک بیت کے سوست نوکروں کو نام دیئے ہیں تو تھا بین کیو کے دورہ لیڈی میک بیت کے لیے ایک ہیرہ بھیٹ میں بھیجا ہے میک بیت یہ کہتا ہے کہ اسے دکھ ہے کہ وہ راجہ کی اچھی طرح سے مہروانداری نہیں کر سکا بین کیو جادی گرنیوں کے بس میں وارتہ کرنا چاہتا ہے پرنتو میک بیت اس کے بھوست میں بات کرنے کو کہتا ہے میک بیت یہ کہتا ہے کہ وہ اسے اور ادھے آدھر دینا چاہے گا بین کیو اس آدھر کو سویکار کرنے کو اس سرط پر سہمت ہے کہ اس کی انتراتمہ اور سمان کے برد کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اس کے پسچا بین کیو اور کھلینز اس سے بدعہ لیتے ہیں اس کے بعد میک بیت اپنے نوکر کو یہ آگیا دیتا ہے کہ وہ مالکن سے اس کا پے تیار کروانے کو کہے اور اس سمیوہ گھنٹا وجہ دیتا ہے اس کے بعد میک بیت سوگت کا تھن دوارہ اپنے بیچاروں کو پرکٹ کرتا ہے اسے اپنے سمک ایک چھوڑا جس کی موٹ اس کی طرف دکھائی دیتا ہے وہ اسے پکڑنا چاہتا ہے پرنتو اسے پکڑ نہیں پاتا ہے یہ دپی وہ چھوڑا اسے دکھائی دیتا رہتا ہے کیا وہ مرتو کا درست نہیں ہے اسے سنکہ ہوتی ہے کہ وہ پکڑا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ درست تناو مست مستکس کا پروہا ہے وہ چھوڑا اسے اس راستے پر لے جاتا دکھائی دیتا ہے جس پر وہ جانا چاہتا تھا اور وہ ایسا ہی ہتھیار پریوگ میں لانا چاہتا تھا یا تو اس کی ان سکتیاں اسے دھوکہ دے رہی ہیں یا اس کی آنکھیں ان سکتیاں سے ایک پروہاو سالی ہیں تھوڑی دیر میں اسے اس چھوڑے پر خون کی بونہ دکھائی دیتی ہیں عطا میکبیت اس نیرنے پر پہنچتا ہے کہ اس کی سمک کوئی واسطیک چھوڑا نہیں ہے اور یہ کیول اس کے بھرم کا پرنام ہے ریجلٹ آف ہیلیوسینیشن اس سمیں آدھا سنسار سویا ہوگا ہے اور برے لوگ اپنے سکار کی تلاس سے باہر نکل پڑے ہیں جیسے خونی اور ٹیرکوین میکبیت یہ چاہتا ہے کہ اپرتوی بھی اس کے پیروں کی آبائی نہ سن پائے کیونکہ پتھر بھی خون و خون کرنے والوں کی گھو سنا کر دیتے ہیں اس سمیں اسے بلانے کے لیے گھنٹا بچتا ہے اور میکبیت یہاں وہ کرتا ہے کہ یہاں ڈنکن کے لیے مرتو کا گھنٹا ہے جو اسے نرک یا سورگ میں بھیجے گا سین سیکنے لیڈی میکبیت نے سراب پی کر اپنے کو تیار کر لیا ہے اس نے ڈنکن کے انگ رکشکوں کو سراب اور ڈرک پلا کر موچھت کر دیا تھا تطھا ان کے چھوڑے اچھت اس تھان پر رکھ دیئے تھے وہ سویم ڈنکن کا بد کرنا چاہتی تھی پر انتو وہ ایسا نہیں کرسے گی کیونکہ اس کا چہرہ اس کی پتا سے ملتا جولتا تھا میکبیت بد کر کے ڈنکن کے کمرے سے باہر آ جاتا ہے اور چلاتا ہے وہاں کون ہے کیا ہے لیڈی میکبیت یہ سوچتی ہے کہ سائد بد نہیں ہوگا ہے اور لوگ جگ گئے ہیں پر انتو اسے بسوا سے ایسا نہیں ہو سکتا میکبیت بد کرنے کے پسچات پریسان ہو جاتا ہے لیکن لیڈی میکبیت اسے سانتنا دیتی ہے پھر وہ میکبیت کو جا کر اپنے ہاتھ دھونے کو کہتی ہے وہ یہ پوچھتی ہے کہ چھوڑے اپنے ہاتھ ساتھ کیوں لایا تھا وہاں انہیں واپس انگرکشوں کو ہاتھ میں چھوڑ آنے وہ ان کے چہرے ہاتھ کھون سے ساننے کو کہتی ہے میکبیت ایسا کرنے کا سہاس نہیں کر پاتا ہے آتا لیڈی میکبیت سویم یہ کار کرنے چلی جاتی ہے میکبیت دروازے کھٹ کرانے کی آواز سنتا ہے لیڈی میکبیت اپنا کار کر کے آ جاتی ہے اور کھون سے سنے ہوگئے ہاتھ میکبیت کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کی طرح نہیں ڈرتی ہے وہاں ہاتھ دھونے کے لیے کہتی ہے اور میکبیت سے راتی کا گاؤن پہن کر اپنے کمرے میں جانے کو کہتی ہے وہاں میکبیت کو صلاح دیتی ہے کہ چہرے سے اپنی پریسانی دور کریں میکبیت پھر کھٹ کھٹا سنتا ہے اور یا چاہتا ہے کہ دنکن اس آواز سے جاگ اٹھے سن تھرڈ کھٹ کرانے کی آواز سے دوار پال جگ جاتا ہے اس سے پہلے وہ اپنے کو نرک کا دوار پال سمجھ کر پاپنیوں کو نرک میں پریس دے رہا تھا میکڈف اور لینکس اس سے دیری سے جاگنے کا کارن پہنچتے ہیں وہ اس کا کارن بتلاتا ہے اتنے میں میکبیت وہاں آ جاتا ہے بے میکبیت سے پہنچتے ہیں کہ کیا راجہ جگ گیا ہے کیونکہ راجہ نے انہیں صویرے جگانے کو کہا تھا میکڈف کمرے تک اکیلہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ راجہ کا بد ہو گیا ہے میکبیت اور لینکس بھی جا کر مرٹ راجہ کو دیکھتے ہیں اس کے پسچات میکڈف خطرے کی گھنٹی بجواتا ہے لیڈی میکبیت بھی آ جاتی ہے اور گھنٹی بجائے جانے کا کارن پہنچتی ہے جب اسے یہ بتلائے جاتا ہے کہ دنکن کا بد ہو گیا ہے تو یہ کہتی ہے کہ اس کے محل میں راجہ کا بد ہونا بہت برا ہے میکبیت یہ کہتا ہے کہ یہ دیوائے اس سے پہلے مر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا سب سے آخر میں دنکن کے دونوں پتر میل کوم اور دونال بین آتے ہیں انہیں لینکس یہ بتلاتا ہے کہ ان کے پتا کا بد ان کی انگرکش کو نے کر دیا ہے کیونکہ ان کے چھوڑے موہ اور ہاتھ خون سے سنے ہوئے تھے میکبیت نے کہا کہ اس نے کرود میں دونوں کو مار ڈالا ہے میکڈپ نے اس کا کارن جاننا چاہا تو میکبیت نے کہا کہ کرود میں ہوئے اپنے کوئی نیانترت نہیں کر سکا لیڈی میکبیت یہ سب سن کر بے ہو سو جاتی ہے میل کوم اور دونال بین آپس میں کھانا پھونسی کرتے ہیں اور یہ نشی کرتے ہیں کہ انہیں وہاں سے بھاگ جانا چاہیے بینکیو نے یہ پرستاؤ رکھا کی بے سب اپنے پہنے کپڑے پہنے پہن لیں اور اس بد پر بچار کر بدھک کا پتہ لگایا جائے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں کیبل میکوم اور دونال بین رہ جاتے ہیں بے اپنی سرکچہ کیلئے اعترہ کرتے ہیں کہ انہیں الگ الگ ستھانوں کیلئے بھاگ جانا چاہیے میکون انگلینڈ کے لئے اور دونال بین آئرلینڈ کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں سین فور یہ ایک معاملی درست سے روز ایک برد بیکتی سے گھت راتری کی دکھت گھٹناوں کا برنن کرتا ہے اسی سمجھ میکڈپ وہاں آ جاتا ہے روز کے پوچھنے پر کی کیا کھونی کا پتہ چل گیا ہے میکڈپ یہ کہتا ہے کہ راجہ کی انگر اخشکوں پر سک کیا جا رہا ہے روز یہ کہتا ہے کہ یہ بیرت کی بات ہے لیکن کچھ بھی ہو میکڈپ کا راجہ بننا نشیت ہے میکڈپ اسے سوچت کرتا ہے کہ میکڈپ راجہ فسیخ ہے تو اس کون کے لئے روانہ ہو گیا ہے میکڈپ نے یہ کہا ہے کہ وہاں نہ جا کر پھائپ جائے گا لیکن روز نے یہ کہا کہ وہاں میکڈپ کے راجہ فسیخ میں جائے گا شکریہ میکڈپ میکڈا چکم چکم چک pare dés vacation چه موسیقی